دیکھیں ہمیں بیٹھنا چاہئے مل کے بات کرنی چاہئے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے آپ میں سب کچھ کر کے دیتی آنا آپ نہیں جیت سکے تو پلیز آپ اب ہار مان لیجے مافی مان لیجے ایک دوسرے سے اور یقین کرے جہاں ہمارا قصور ہوگا ہم مافی مانگنے کو تلارے مگر اس ملک کو مت بیچئے اس ملک کو مت اس محج پہ لے کے جائے کہ جہاں پر کل کو آپ اپنی آنے والی جنریشن کے سامنے شر ملدہ ہوئے کہ اب جو ہے ٹرانسجنڈرز کے تھو بٹ آئی ڈونٹ ٹنک کہ دے وہ ٹرانسجنڈرز ان کی جیتے آپ دیکھ لیجے ٹھیک ہے تو وہ ٹرانسجنڈرز نہیں تھے اور ٹرانسجنڈرز کی جو کمیونٹی ہے ہمارا ان کے ساتھ بہت زیادہ کام ہے ہم ان کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں اپنی حکومت میں بھی حکومت کے بعد بھی ان کی کل جو دونوں کی نایاب علی کی اور جو ان کی دوسرے گروہ ہیں ان کی بھی کل ویڈیوز آئے ہیں ان کے بیانات آئیں جس میں انہوں نے صاف کہا ہے کہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے دیکھیں یہ لمحے فکر ہے میں آپ کو بتاؤں اس کو لوگ مزاق میں لے رہے ہیں لوگ اس پر میمز بنا رہے ہیں مگر دین کا پاکستانی میرے لیے یہ بہت بہت بڑا سوالیا نشان ہے ہمارے اداروں پہ اور ہماری سوسائٹی پہ کہ دیکھیں ہم اپنے ملک کو کہاں لے کے جا رہے ہیں آج جہاں پر آپ کی جو نیبرنگ کانٹریز ہیں وہ اتنا فلارش کر رہے ہیں اور وہ جویں ترقی کرتے جا رہے ہیں ہم اس وقت جو ہے آج بھی اس اس میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم کس طرح سے جو پاکستان کی سب سے پاپلر جماعت ہے اس کو ہم کس طرح سے مائنس کریں اور وہ اس طرح کی اوچے ہتنڈوں سے تو میرا خیال ہے کہ اب ہمیں بس کر دینا چاہئے خواجہ سراؤں کی جانب سے مرکزی سیکٹریٹ لاد راؤ حسن صاحب پر جس طرح حملہ ہوا سر یہ بڑا افسوسناک صورتحال ہے اب ریاست کے اندر ریاست کا صور ہے اور ریاست کے اندر ایک نئی قوم شامل ہو گئی ہے اور اس نئی قوم کا جو لبادہ ہوڑ کے جس طرح وہ لوگ آئے اور گرمی کے اس موسم کے اندر جو چادریں ہوڑی گئی تھی تو جس طرح شیر حفظل نے کہا کہ ستر سال بعد ہمیں یہ پتا چلا کہ انہوں نے ایک نئی قوم پالی ہوئی ہے اور اس کے سارے یہاں تک بات آگئی ہے کہ ان کے سارے تک خدمات اثر کر کے اپنے مضموم مقاصد کا عروض چاہ رہے ہیں تو بڑا افسوسناک صورتحال ہے اس طرح کے پاکستان ترکی انصاف کے یا عمران خان کے وین کو نہیں دبایا جا سکتا ہے میرے سب کیا سبھ لیتے ہیں خواجہ سراؤں کی ایک پیچار اگر کیا کیا واقعی خواجہ سراؤں تھی یا انہیں لائے گیا کوئی پراپر پلاننگ ہے سر ہے ہمیں بھی آپ کو اس پاکستان میں رہتے ہوئے بڑا عصہ ہو گیا اس شہر اگردار کے اندر موجود ہیں تو ان کا ایک مقصود سنداز ہوتا ہے وہ تعلی بجاتے ہیں لیکن اس وقت تعلی انہوں نے کسی اور کے ساتھ بجانے کی کوشش کیا جو تعلی بجانے کی پوزشن میں نہیں ہے ابھی تا کوئی اطلاع بائی کہ کون تھے وہ لوگ ان کا پتا چلا کیا خبر ہے یہ آئی جی اسلامباد کا جی یمتان شروع ہے کاؤنڈ ڈان شروع ہے کہ تحقیقات کر کے تو میں نہیں سمجھ کہ اتنا اس قابل ہے آئی جی اسلامباد اتنا طاقتور ہے کہ وہ طاقتور علقوں کے اوپر جو انا آٹ ڈالے تو اسی طرح کے افسوسناک صورتحال ڈیچوک کے اندر بھی آئی تھی آپ کو پتا آپ نے کور بھی کیا تھا اچھا میں آپ کو جانتا ہوں تو وہاں اس واقعے کو کیفے کردار تک پچانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کل محسن اکثر کیانیس صاحب کے جو ریمارکس ہیں جو میڈیا کے اوپر نہیں چلائے گئے ہیں تو باعث سے شرم ہے اور میڈیا کے اوپر چلائے دینے چاہیے تھے چونکہ اسلامباد ہائی کورٹ کے جو ریمارکس ہیں اس حوالے سے وہ بڑے کلیئر کٹ ہیں کہ گریٹ ڈھٹھارا کے آفیسر کی ہمت اتنی کس نے دی ریاست کے اندر ریاست کا سفر کون پروان چڑھا رہا ہے تو ایسے کرداروں کو بینکاب کرنا چاہیے تاکہ یہ ملک پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے ایسے کرداروں کو بینکاب ہونا چاہیے مرزا صاحب ایڈ دین بتائے گا جو کالا قانون لائے جا رہا ہے میڈیا کے اوپر میڈیا کے اوپر جو قدگن لگائے جا رہی ہیں اس حوال سے کیا کہنا چاہیں گے میں اس شرمناک قانون کی شدید الفاظ میں بزمت کرتا ہوں میں صافی برادری کے ساتھ کھڑا ہوں اور پاکستان کے الٹرونک میڈیا پرنٹ میڈیا اور دیگر جو صافی اثرات ہیں میں ان سے ایک زارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تیمرا کا جو نوٹیفکیشن ہے اس کو چیلنج کریں اور میں سمجھتا ہوں کہ فنڈامنٹر رائٹ ہے آپ کا کانسٹیوشن آپ کو پروائیڈ کرتا ہے آپ اس وقت جو پاکستان کے اندر جو جمہوریت کا اندر تھوڑی بہت جان ہے نا وہ سوشل میڈیا کی بطولت ہے اگر سوشل میڈیا کا گلہ ہی دبا دیں گے آپ فیک نیوز کے چکر میں یا مریم بی بی کے خواہشات کی تکمیل کے چکر میں تو صافت تو پہلے ہی مطلب ہے اس پر سنسرشپ ہوئی ہے میڈیا کے اوپر جس طرح دیکھنے ریال تو خبر کوئی بھی شائع نہیں ہوتی آپ کو پتا ہے کل سی ایم پنجاب جو جس طرح سابق صدر جو ہیں وہ ہمارے اور آہو ہیں ان کی خبر نہیں چلنے دی گئی ڈی جو کا واقعی کی خبر نہیں چلنے دی گئی محسن اخترکیانی صاحب کے ریماس میڈیا کے اوپر نہیں چلنے دی گئی یہ سنسرشپ ہے نا اور کیا ہے سر تو لائیو کوڈ پروسیڈنگ ہوتی ہے مطلب ہے سٹیمنگ والا جو کیس ہے خان صاحب والا تو باقی ساری دکھائی جاتی رہی بوٹو کیس میں دکھائی پچاس سال والے کیس میں مردہ کیس وہ چلایا گیا زندہ کیا گیا لائی سٹیمنگ ہوئی لیکن خان صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ مطلب ہے اس کون کے ساتھ زیادتی کی کیونکہ لائی سٹیمنگ نہیں ہوئی ہے نیکس ہم امیت کرتے ہیں کہ قاضی فائزی صاحب کی مطلب کا واقعی انصاف پروائیڈ کرتی ہے واقعی کو کسی کے زہرت سالت نہیں ہے اس پہ جبر اور دباؤ نہیں ہے تو بھا لائی سٹیمنگ چلائیں گے ایک پکچر خان صاحب چاہ رہے ہیں اور ہمیں مانتے کنفرم ہو چکی ہے تو اس لیے میرا جو اپنا ذاتی پائنٹ آف یو ہے وہ یہ ہے کہ صرف اور صرف یہ ڈیلائیو ٹیکٹس کرنے کی وجہ یہ ہے کہ خان کو جتنہ عرصہ زیادہ سے زیادہ ہے بیہائنڈ باہر رکھا جائے اور اس سے جتنے بھی چیزیں منوانے کی کوشش کر رہے ہیں مان جائے وہ